اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم پڑھ رہے تھے نظریہ پاکستان اس کا زیادہ طرح سے ہم نے پڑھ لی ہے تھوڑا سا باقی رہ گیا اور اس کی ایکسرسائز گھرہ رہ گئی ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ مغربی مفقرین کی رائے پڑھی تھی کہ ان کے نظریک قوم کیا ہوتی ہے پھر اسلام کی نظر میں قوم کیا ہوتی ہے یہ سارا کچھ ہم نے پڑھ لیا تھا ٹھیک ہے کہ مغربی مفقرین قوم کس کو کہتے ہیں نسل رنگ اور وطن کی بنیاد پر وہ ایک قوم کی بنیاد رکھتے ہیں جبکہ مسلمانوں کے نزدیک یا اسلام کے نزدیک قوم کی بنیاد ایک کلمے کی بنا پر ہوتی ہے کہ جو لوگ ایک کلمہ پڑھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مانتے ہیں اور ان پر ایمار رکھتے ہیں تو وہ ایک قوم کلاتے ہیں چاہے وہ کسی بھی کونے میں دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ رہتے ہوں ٹھیک ہے آج ہم پڑھیں گے کہ اس پاکستان کیوں بنایا گیا اور مین مقصد اس کا کیا تھا نظریہ پاکستان کا ٹھیک ہے نظریہ تو قائم پیش کیا گیا انیس سو تیس میں لیکن پھر اس کو کس مقصد کے لیے بنایا گیا اور کس نے بنایا تو یہ ہم پڑھتے ہیں کہ اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے اس کا مین مقصد کیا تھا کہ یہاں اخوت و مسوات و عدل ہو دیانداری خدا ترسی اور انسانی امدردی جہاں فروغ ہو اس نظریہ کے تحت پاکستان بنایا گیا ویسے مسلمان حکومتیں پہلے ہی تھی جہاں ایشیا میں افریقہ میں لیکن اس نظریہ پاکستان کا مین مقصد کیا تھا کہ اسلامی اصولوں کی اشارت کی جائے یعنی اسلامی اصولوں کا پرچار کیا جائے کہ مسلمانوں کی زندگی کس طرح گزرتی ہے تو اس کے لیے ضروری تھا کہ مسلمانوں کو ایک علادہ خطہ دیا جائے کہ جہاں وہ اپنی مذہبی ازادی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں تو اس مقصد کے لیے قائد اعظم محمد علی جنہ نے جدوجہد کی اور ان کی برپور ایک پرخلوص قیادت کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنا وطن حاصل کر لیا جو 1947 کو پاکستان کی صورت میں مرض وجود میں آیا ٹھیک ہے تو اس کا مین مقصد یعنی یہ تھا اب آگے انہوں نے تھوڑا سا پیراغراف دیا ہوئے ہیں قیام سے اب تک بڑی ترقی کی اور اس کا شمار دنیا کے ملکوں میں ہوتا ہے تو ترقی اور رمیشہ ترقی کریں تو یعنی یہ ہے کہ ہمیں ہر لحاظ سے اس کے لیے میند کنی چاہیے تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمیدہ نہ ہو کیونکہ ہم نے کیا کہا تھا جب پاکستان بننے سے پہلے کہ پاکستان لا پاکستان کا مقصد کیا ہے لا الہ الا اللہ یعنی ایک ہی کلمہ پڑھنے والے لوگ جو ہیں تو وہ ایک ہی سرزمین پہ ایک ہی جگہ پہ اپنے مذہبی ازادی کے تحت دن کی بسر کر سکیں تو یہ اس کا مین مقصد ہے تو اس لیے ہر پاکستانی کو چاہیے کہ اپنا جینا مرنا اپنے ذاتی مفاد کو ملک کی مفاد پر ترجیح دیں یعنی ملک کا مفاد پہلے ہونا چاہیے اور اپنا ذات کا مفاد بعد میں انسان اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے ٹھیک ہے تو اس مقصد کے لیے ہم سارے پاکستانی مل کر کام کریں تو انشاءاللہ پاکستان بہت جل ترقی کرے گا اب ہے اس کی مشک یا ایک سرسائز کو دیکھتے ہیں تو مسلمان پہلا سوال ہے مسلمانوں کا اپنی دینی معاملات میں اپنی ازادی کب ختم ہوتی نظر آئی تو یہ ہم نے شروع میں ہی پڑھا تھا کہ جب اکبر بادشاہ کی حکومت تھی تو اس وقت جب ہندووں نے ملکی معاملات میں دخل اندازی شروع کر دی تو تب سے ان کو اپنی مذہبی ازادی جو ہے تو ختم ہوتی نظر آئی یہ پہلا پیرا گراف اگر آپ یہاں سے دیکھ لیں چپٹر کے شروع میں ہی ہیں مسلمانوں نے میشہ رویداری کو اپنا شیوہ بنایا لیکن جب کفر الحاد گلبہ حاصل کرنا چاہتے تو مسلمان اس کے مقابلین کے لیے ڈٹ کر کھڑا یہاں سے آ جائے گا بادشاہ اکبر کی بے جار رویداری اور ملکی سیاست میں ہندوں کے ملدخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی ادادی خود ان کے دینی مملات میں بھی ختم ہو گئی تھی یہاں سے آ جائے گا بادشاہ اکبر کی بے جار رویداری اور ملکی سیاست سے لے کے ختم ہو گئی تھی یہاں تک اس کا جواب آ جائے گا پھر اگلا دوسرا سوال ہے آپ کے پاس سلطان ٹیپو اپنی جدوجہد میں کیوں کامیاب نہ ہو سکا یہ بھی شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اپنی جدوجہد میں نے اس کے ساتھ گداری کی اور انگریزوں کا ساتھ دیا تو وہ اس کو کامیابی نہ ہو سکی یہاں سے آپ اگر لکھنا چاہیں تو یہ میسور میسور کے سلطان حیدر علی روس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف اندو اور انگریزوں کام قابلہ کیا بلکہ افغانستان ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی اصل نہ ہو سکی یہاں تک آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں سے میسور چینے آنکھے کو چھوڑ دیں تو یہ یہاں تک اس کا اصل نہ ہو سکی دوسرے کام شاہر گیا تیسرا ہے تیریکی خلافت کیوں شروع کی گئی تو یہ بھی امنی سی میں پڑھا ہے کہ جب ترکی نے دیا تھا جرمنی کا ساتھ اور جو انگلز کیا تھا انگلینڈ یا انگلستان جو تھا اس کے انگریزوں نے کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں کہیں گے لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا انہوں نے جب ان کو فتح حاصل ہو گئی تو انہوں نے کیا کیا ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی ہے پھر مسلمانوں کو احساس ہوا کہ یہاں ہمارے تافذ کے لیے کوئی بھی نہیں ہے اس لیے ہمیں اپنی حفاظت کے لیے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا تو اس کا اگر ہم یہاں سے لگا لیں انگریزوں کو فتح جب انگریزوں کو یہاں سے جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گیا اور انہوں نے اگر تھوڑا سا یہاں سے لکھنا چاہیں تو یہ ہو جائے گا اس میں کہ جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ جو تھا اس کو مسلمانوں سے نفرت پیدا ہو گئی لیکن انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں مزید نقصہ نہیں پہنچائیں گے لیکن ان کا یہ وعدہ جو تھا وہ ایک فریب تھا دھوکہ تھا جب ان کو فتح حاصل ہوئی تو انہوں نے کیا کیا وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنات کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے وہ تکلیف پہنچی اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لئے مولانا محمد علی جہور اور انہوں کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رنمائی میں تحریک خلافت شروع کی یعنی یہ اس وجہ سے تحریک خلافت شروع ہوئی تھی جب ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے گئے تھے اور وہ کس نے کیے تھے حکومت برطانیہ نے کیے تھے اور کیوں کیے تھے کیونکہ ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا پہلی جنگ عظیم میں ٹھیک ہے یہ آ جائے گا پھر اعلام اقبال نے مسلمانوں کے لئے علاق وطن کم طالبہ کاب اور کہاں کی یا پیش کیا تو یہ بہت آسان ہے آپ پاکس شریف میں بھی پڑھتے ہیں 1930 میں مسلم لی کے علا باد والے جلاس میں اعلام اقبال نے مسلمانوں کے لئے ایک علاق وطن بنانے کی تجویز پیش کی یہ آ جائے گا ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں کون سا سوال ہے پھر ہے اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس بنیاد پر رکھی یا کس پر رکھی تو اس کا یہاں سے آ جائے گا وہ مفقرین اچھا یہاں یہ سمجھ گینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں ہیں ایک وہ جو مغربی مفقرین نے قائم کی دوسری وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئے ہیں اہل مغرب نے خاندانی نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا سی وسط پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جوڑی عدود پر استوار گئیں اور کہا کہ کوم وطن سے بنتی ہیں یہاں تاتا جائے گی ٹھیک اور کہا کہ کوم وطن سے بنتی ہیں یہاں سے آپ تھوڑا یہاں سمجھ لینے کو چھوڑ دیں بلکہ یہاں سے دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں ہیں ایک وہ جو مغربی مفقرین نے قائم کی اور دوسری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی اہل مغرب کے نزدیک خندانی نسل اور قبائلی بنیادوں میں تھوڑی سی وسط پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جو گرافیہ عدود پر استوار کین جائے اور کہا جائے کہ یہ قوم وطن سے بنتی ہے ٹھیک ہے پھر ہے مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے تو مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے اب یہاں سے نیچے آ جائیں قومیت کی یہ قومیت کی دوسری بنیاد ہے وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت اسلامی کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی جو مغرب کے تصور ایک قومیوں سے جد آئے جیسا کہ لامہ اقبال نے یہ آپ شیئر لکھ لیں تو یہ بہت اچھی بات ہے اس میں اپنی ملت پر قیاس اقوام ہے مغرب سے نہ کر خاص ترقیب میں قومی رسول حاشمی ان کی جمعیت کا ہے ملک ونصب پر انصار قوت مذہب سے مستحق میں جمعیت تیری پھر اے مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا علیہ اللہ پر قائم ہے یعنی نسل رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں یہاں تک آ جائے گا لیکن یہ شیر ضرور اس میں لکھیں جو لامہ اقبال نے کہا ہے ٹھیک ہے یہاں سے لے کے قومیت یہاں تک آ جائے گی پھر نظریہ پاکستان کا مقصد کیا تھا نظریہ پاکستان کا یہ آپ پاکستان سے بھی اس کا جواب لکھ سکتے ہیں نظریہ پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں تو وہ اپنی مذہبی ازادی کے ساتھ ایک علاق وطن قائم کریں اور اسلامی اصولوں کی اشارت کر سکیں ٹھیک ہے یعنی ایسا ملک ہو جہاں وہ اسلامی اصولوں کا پرچار یہ اسلامی اصولوں کی اشارت کر سکیں اس کا مین مقصد یہی تھا ٹھیک ہے یہاں سے اگر دیکھ رہے ہیں کیونکہ حکومتیں تو پہلے ہی کہتے ہیں مسلمانوں کی حکومتیں قائم تھی ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے ہی موجود تھی لیکن نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویہ جو اشارت اور اہل عالم کے لیے مسائلی مملکت کا نمونہ فرام کرنا ہے یہاں سے آپ کر لیں ٹھیک ہے یہاں سے لے کے یہاں دیں اس کو تھوڑا سا اور اگر آپ کے ذہن میں پاکستان کا کچھ جاتا ہے تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں پھر اشدی اور سنگٹن کی تحریکوں کے مقاصد کیا تھے یہ دو تحریکیں شروع کی گئی تھی پہلے تحریک خلافت تھی پھر اس کو مخالفت میں شدی کی تحریک شروع کی گئی اور اس کو ختم کرنے کے لیے اچھا یہاں سے ہے جہاں ہم نے کانسہ لگایا تھا تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی یہاں سے دیکھیں اسی زمانے میں اسی زمانے کی جگہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ جب تحریک خلافت چلائی گئی یہ شروع کی گئی تو ہندووں نے اس کی جگہ آپ لکھیں جب تحریک خلافت شروع کی گئی تو ہندووں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی کی تحریک شروع کی اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگٹن کی تحریک بھی شروع کی گئی پھر 1928 میں کانگریس نے جو نیرو رپورٹ شائع کی اس میں مسلمانوں کے لیے لادہ نمائنگی کا اصول اس کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے یہاں تاکا جائے گا سنگٹن کی تحریک بھی شروع کی گئی یہاں تاک یعنی شدی کی تحریک کے ختم کرنے کے لیے ٹھیک ہے پھر آگے ہے جملے بنائیں تو یہ سارے میں نے تقریباً ان کے جو معنی ہے تو بتائی کفرالحاد یعنی دین سے پھر جانا نفاق احتفاق نہ ہونا ولولا جذبہ مستحق مضبوط ذک نقصان خود مختار یعنی خود کفیل ہو جانا جمعیت جمع ہونا جمعیت اکٹھا ہونا جمع ہونا یا اعتاد کرنا اخوت بیجارہ عمل پہہم عمل کر کے دکھانا فلاہ و بیبود اصلاح کرنا یا ترقی کے لیے کام کرنا ٹھیک ہے سبق کا خلاصہ پہلے تو نہیں آتا تھا لیکن اگر آتا بھی ہے تو آپ تھوڑا اس کو کریے میں آپ کو بتا دوں گی بعد میں لیکن تھوڑا سا آپ اس کو شارٹ کر کے تو ہم لکھ لیں گے ٹھیک ہے سبق مصنف کا نام ڈاکٹر غلام مصطفیٰ اکبر کے دور میں دین کی سربلندی کے لیے کس نے سختین جیلی ازر المجدد اللہ فسانی سید احمد بریلوی اور شاید سمیل کب شہید ہوئے اون اٹھارہ سو اکتیس کانگریس کب قائم اون اٹھارہ سو پچاسی مسلم لیگ کس نے قائم کی مسلم لیگ نواب نواب وقار الملک نے ٹھیک ہے مصنف نے دنیا میں قومیت کی تشکیل کی تنی بنیادیں بتائی ہیں دو پھر ہیں غلط اور صحیح تو مسلمان کفر الحاد کا غلبہ ہوتے ہی دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے شاہ اسماعیل اور سید احمد بریلوی کے مرشد تھے ٹھیک ہے یہ بھی پھر ہے سرسید نے مجبوراً انگریسوں سے مفامت کو غنیمت جانا ٹھیک ہے یہ بھی پہلی جنگیہ دی میں ترکی نے انگریزوں کا ترکی نے انگریزوں کا ساتھ دیا جرمنی کا ساتھ دیا ٹھیک ہے یہ غلط آ جائے گا پھر ہے ترکی کو نقصان نہ پوچھانے کا وعدہ فریب ثابت ہوا یہ ٹھیک ہے مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد مغرب تصور قومیت سے مختلف ہے بلکل ٹھیک ہے یہ بھی کالم آپ کود بھی ملا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو سبق اگر آپ نے پڑھا ہے تو انیس سو تیس میں کیا ہوا کیا آیا علاباد کا آیا کانگریس کانگریس کب قائم 1885 میں مسلم لیگ 1906 میں 1831 میں کیا ہوا ہے 1831 میں شہادت شاہ اسماعیل شہید اور نظریہ پاکستان جو ہے نظریہ پاکستان اسلامی زندگی ٹھیک ہے یہ آ جائے گا تو یہ چپٹر ہمارا ایکسرسائز کے ساتھ ختم ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ